بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم نے اپنے کاؤنٹ ڈاؤن بک فور کے پہلے لیکچر میں جو آج ہی میں نے آپ کو پہلے پہلی ویڈیو میں لیکچر دیا ہے اس میں ایکسرسائز 5A کا قویسٹن نمبر 4 ہم نے اٹیمٹ کیا تھا ہم نے اس کو قویسٹن نمبر 5 اٹیمٹ کرنا ہے قویسٹن نمبر 5 میں کہا رہا ہے کنورٹ انٹو سینٹی میٹر یعنی کہ ہمیں دیکھیں تمام ویڈیوز میٹر میں گیون ہے ہم نے اسے کس میں کنورٹ کرنا ہے سینٹی میٹر میں تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں قویسٹن نمبر 5 کا میں پارٹ اے آپ کے سامنے کرتی ہوں یہ ہے 42 میٹر اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے سینٹی میٹر میں تو بچوں میں آپ کو ایک بات پہلے بتا چکی ہوں کہ 1 میٹر ہوتا ہے 100 سینٹی میٹر کے ایک وال تو اسے سولپ کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ 42 ہے اسے جب ہم نے میٹر میں سینٹی میٹر میں میٹر کو کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے اسے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کرنا ہے اب جب ہم نے ہنڈرڈ سے ملٹیپلائی کر دیا ہے تو یونٹ اس کا میٹر نہیں رہے گا یونٹ اس میں کنورٹ ہو چکا ہے سینٹی میٹر میں تو یہ کیا ہو گیا 42 ہنڈرڈ سینٹی میٹر یعنی کہ 42 میٹر میں ہوتے ہیں 4200 سنٹی میٹر یہ ہوگی ہمارا question number 4 کا part A question 5 کا part A ہو گیا ہے اس کا B, D اور E part سیم ہے اب اس کا C اور F part تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ہم نے کس طریقے سے convert کرنا ہے تو میں اس کا F part جو ہے وہ آپ کے سامنے کرتی ہوں اب یہ ہے 35 میٹر 42 سنٹی میٹر تو اس میں دیکھیں ایک ویلی تو ہمیں already سنٹی میٹر میں دی ہوئی ہے دوسری قسمیں ہیں میٹر میں تو جو میٹر میں ہے اسے بھی ہم نے سنٹی میٹر میں convert کرنا ہے 35 اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک میٹر میں 100 سنٹی میٹر ہوتے ہیں multiply it by یعنی کہ میٹر کو 100 کے ساتھ multiply کروا دینا ہے تو یہ بھی convert ہو گیا سنٹی میٹر میں plus 42 سنٹی میٹر یہ کیا ہو گیا 35 ہنڈرڈ سنٹی میٹر plus 42 سنٹی میٹر تو ہمارے پاس answer کیا آیا 35 42 سنٹی میٹر یعنی کہ سیمپل ہم نے add کر لینا unit کو ایک ہی دفعہ لکھ لینا ہے تو یہ ہمارا question number 5 بھی attempt ہو گیا question number 4 بھی آپ نے اس کے باقی parts وہ خود سے کرنے اور بچوں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو questions آپ کو یہاں کروائے جا رہے ہیں وہ چھٹیوں کے بعد جب آپ کے schools کھولیں گے تو وہ آپ کے questions check ہونے ہیں آپ کی note books پہ اگر آپ کی note books پہ یہ question نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے یہ نہیں کروائے جائیں گے اس لئے انہیں اچھے سے سمجھیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہا یا آپ کو کوئی help چاہیے تو آپ ہم سے help بھی لے سکتے ہیں لیکن ان questions کو لازمی attempt کریں